اگر آپ کی بھی شادی ہونے والی ہے تو یہ ویڈیو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں 10 ڈیز کے لیے ہوم میڈ برائیڈل سکن کے روٹین جسے فالو کر کے اب اپنی سکن کی چھوٹے چھوٹی پرابلمز کو سالو کر سکتی ہیں اپنی سکن کو امیزنگلی گلوئنگ بنا سکتی ہیں فیر بنا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی جو سکن کی چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہیں وہ بھی سالو ہو جائیں گی جیسے کہ ڈاک سرکلز بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کی پرابلمز اور اگر آپ کی سکن بہت زیادہ یعنی کے ٹین ہو چکی ہے تو اس کے لیے بھی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کروں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیچے کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا تو چلیے گائز آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو guys آپ کا جو فرسٹ اپ ہوگا برائیڈل سکن کیر میں اپنی سکن کو وائٹن اور برائٹن آپ کرنے کے لیے وہ ہوگا فیس واش کا تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے فیس کو واش کرنا ہے ایک ڈی آئی آئی فیس واش کے ساتھ ٹین ڈیز تک تو آپ کو اس کے میجکل ریزرٹس ملیں گے فرسٹ او فل آپ کو یہاں پر چاہیے گا ون ٹی سپون گرام فلار یعنی کے بیسن اس میں آپ ایڈ کریں گی ایک پینچ آپ ایڈ کریں گی ٹرمریک نیکسٹ آپ کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے راو ملک اور یہاں پر جو میں نے ہلدی ایڈ کی ہے وہ میں نے آمبہ ہلدی ایڈ کی ہے جو کہ آپ کو ایزی لی پنسار شاپ سے مل جائے گی آپ نے کچن ہلدی یوز نہیں کرنی اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ اس فیس واش کو جب یہ ریڈی ہو جائے گا مکس کرنے کے بعد آپ اسے اپنے فیس کے پر اپلائے کر کے فائیو منٹس کے لیے چھوڑ دیں گی آفٹر فائیو منٹس آپ اپنے فیس کو واش کر دیں گی تو یہ آپ کے فیس کے پر سے ڈارک سپورٹس کو بھی ریموف کرے گا اور ٹین ڈیز تک اگر آپ اسے ریگلر بیسز پر یوز کریں گی تو یہ آپ کی سکن کو فیر ان برائیٹن آپ کرنے کا کام کرے گا تو چلیے گائز اب چلتے ہیں نیکسٹ یعنی کہ برائیڈل سکن کے روٹین کے جو سٹیپ ہے اس کے اوپر تو یہاں پر ہے آئی لیش گروت سیرم جو کہ آپ ایزی لی گھر پہ بنا سکتی ہیں اور اسے اگر ٹین ڈیز تک اب اپنی آئی لیشز پر اپلائے کریں گی تو آپ کی آئی لیشز کی جو گروت ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ کی آئی لیشز بہت ہی تھک اور یعنی کہ شائنی ہو جائیں گی تو آپ کو یہاں پر چاہیے ہوگا کیسٹر آئیل یہاں پر میں نے ون ٹی سپون کیسٹر آئیل کا ایڈ کیا ہے نیکسٹ آپ کو یہاں پر چاہیے ہوگا آئیل یہاں پر آپ ون ٹی سپون ہی آئیل کا ایڈ کریں گی اور دن آپ ان دونوں چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گی اور یہاں پر آپ کا جو آئی لیش گروت سیرم ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور آپ اسے ڈیلی بیسز پر مسکارا اپلیکیٹر جو برش آتا ہے آپ اس کے ساتھ اپنی آئی لیشز پر اپلائے کریں گی جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے اپنے ہینڈ کے پر آپ کو سویچ لے کر دکھا رہی ہوں جیسے آپ مسکارا اپلائے کرتی ہیں سیم ویسے ہی آپ اس آئی لیش سیرم کو اپلائے کر کے نائٹ ٹائم میں سو جائیں گی اور نیکسٹر مارننگ آپ اپنے فیس کو اچھے سے واش کر دیں گی اور اس سیرم کو بنا کر آپ کسی بھی کنٹینر میں سٹور کر کے رکھ سکتی ہیں اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ اسے ٹین ٹو فیفٹین ڈیز تک ریگلر بیسز پر یوز کریں آپ کو اس کے بہت ہی اچھے ریزرٹس ملیں گے سو گائز اب بات کر لیتی ہیں بلک ہیٹس کے بارے میں اور وائٹ ہیٹس کے بارے میں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ بلک ہیٹس کی پرابلم اور وائٹ ہیٹس کی پرابلم سب کو ہی ہوتی ہے اور برائٹس جو بننے والی ہوتی ہیں وہ زیادہ کانشیس ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنے فیس کے اوپر سے بلک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس کو کیسے ریموف کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چارکول پاورڈر لے لینا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتی ہیں یہاں پر میرے پاس این ایکس کمپنی کا چارکول پاورڈر ہے جو کہ آپ کو ایزیلی دراز سے مل جائے گا اس کے اگر پرائز کی بات کریں تو ٹو ففٹی آر سری ہنڈر روپیز کے اراؤنڈ آپ کو مل جائے گا اس سے زیادہ اس کی پرائز نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چارکول پاورڈر لینا ہے اس کی آپ نے ون ٹی سپون لینی ہے چارکول پاورڈر کی اگر آپ جسٹ اپنے نوز کے لیے بنا رہی ہیں تو ون ٹی سپون اناف ہوگی اگر آپ نے فل فیس کے لیے بنانی ہے تو آپ ون ٹی بل سپون بھی دے سکتی ہیں نیکسٹ آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے ہنی آپ نے ہاف ٹی سپون ایڈ کرنا ہے ہنی کا اور نیکسٹ آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے منرل واتر یعنی کہ آپ نارمل واتر یوز نہیں کریں گی آپ منرل واتر ایڈ کریں گی اور آپ ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گی اور انہیں مکس کرنے کے بعد آپ نے ایڈ کرنے ہیں فیو ڈراپس کوکونا ٹائل کے تاکہ آپ کا جو پیک ہے وہ بہت اچھے سے ریڈی ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ پیک جو ہے وہ کمپلیٹلی ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چارکول پیک کو اپنے نوز کے پر اپلائے کر کے چھوڑ دینا ہے اپنے نوز کے پر سے ریموو کرے گی تو یہ آپ کے نوز کے پر سے بلیک ہیڈس کو ریموو کر دیگا اور اگر آپ کے فیس کیور وائٹ ہیڈس کی پرابلم ہے تو آپ اسے اپنے فل فیس کیور اپلائے کر سکتی ہیں تو یہ آپ کے فیس کی کمپلیکشن کو بھی پھیر کرنے کا کام کرے گا اور بلیک ہیڈس AND وائٹ ہیڈس کو بھی ریموو کر دیگا اب بات کر لیتے ہیں لپ کیر کی اگر آپ کے لپس بہت زیادہ ڈاک ہیں ڈیفرنٹ برینڈز کی لپسٹک سے استعمال کرنے کی وجہ سے یا پھر کسی بھی وجہ سے اگر آپ کے لپس کی کامپلیکشن ڈاک ہو چکی ہے تو آپ کیا کریں گی آپ ون ٹی سپون لیں گی کافی اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے جو سیکنڈ پروڈکٹ وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے آلمانٹ آئل یہاں پر آپ ہاف ٹی سپون آلمانٹ آئل ایڈ کریں گی اور اس کا اچھے سے آپ ایک سکرپ ریڈی کر لیں گی تو یہ جو لپس کرپ ہے یہ آپ کے لپس کے پر سے ڈیرڈ سکن کو ریموو کرے گا آپ کے لپس میں بلڈ سرکریشن کو امپروو کرے گا جس سے آپ کے لپس کی کامپلیکشن جو ہے وہ لائٹن ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کرپ کو آپ ڈیلی بیسیس پہ بھی ٹین ڈیز تک یوز کر سکتی ہیں اگر آپ کے لپس زیادہ ڈاک نہیں ہیں تو آپ ویک میں دو سے تین دفعہ بھی اس لپس کرپ کو یوز کر سکتی ہیں آپ کو اس کے بہت ہی ایفیکٹیو ریزرٹس ملیں گے آلمانٹ آئل سے آپ کے لپس جو ہیں وہ بہت اچھے سے موسٹرائز ہو جائیں گے اور کافی سے آپ کے لپس کے پر سے ڈیرڈ سکن جو ہے وہ ریموو ہو جائے گی اور اب بات کر لیتے ہیں لپ بامز کی اگر آپ چاہیں تو آپ اس طرح کی لپ بامز بھی یوز کر سکتی ہیں جو کہ آپ کو ایزی لی مارکٹ سے مل جاتی ہیں آن لائن بھی مل جاتی ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سمپلی ویزلین بھی اپنے لپس کے پر ڈیلی بیسز پر اپلائے کر سکتی ہیں اسے بھی آپ کے لپس موسٹرائز ہو جائیں گے اور لائٹن ہو جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں ڈاک سرکلز کے بارے میں اگر آپ کو بہت زیادہ ڈاک سرکلز کی پرابلم ہے اور آپ شادی سے پہلے اپنے ڈاک سرکلز کو ریموو کرنا چاہتی ہیں تو آپ گھر پر ہی ایک ڈی آئی وائی ڈاک سرکلز ریمووینگ کریم بنا سکتی ہیں اس کے لیے آپ کو یہاں پر چاہیے ہوگا ون ٹی سپون آلمانٹ آئل یہاں پر آپ کو جو سیکنڈ انکریڈنٹ چاہیے ہوگا وہ آپ کو چاہیے ہوگے دو وائٹمین ای کیپسولز اگر آپ چاہیں تو آپ ایویون کے جو وائٹمین ای کیپسولز آتے ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ وائٹمین ای آئل بھی یوز کر سکتی ہیں it's your choice جو بھی آپ کے پاس اویلی بل ہو آپ وہ یوز کر سکتی ہیں یہاں پر میں دو وائٹمین ای کیپسولز آئیڈ کرنے والی ہوں آلمانٹ آئل میں یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ ایک میں نے کٹ کر کے وائٹمین ای کیپسولز اس میں آئیڈ کر دیا ہے نیکسٹ یہاں پر میں سیکنڈ وائٹمین ای کیپسولز آئیڈ کر رہی ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایلوวی راجل آپ نے مارکیٹ میں آئیڈر جل آتی ہے آپ نے وہ یوز کرنی ہے گھر والی آپ نے ایلووی راجل یوز نہیں کرنی یعنی کہ جو پلانٹ کی ایلووی راجل ہوتی ہے آپ نے وہ یوز نہیں کرنی آمنی ٹی سپون ایلوی راجل اس میں آڈ کریں گی اچھے سے انہیں مکس کریں گی اور آپ کے پاس یہ ایک کریم جو ہے وہ ریدی ہو کے آجائے گی یہ جو ڈرک سرکل کریم ہے اسے یوز کرنا بہت ہی آسان ہے نائٹ ٹائم میں آپ اسے اپنے آئیس کے راؤنڈ اپلائے کر کے سو جائیں گی اور نیکس دے مارننگ آپ اپنے فیس کو اچھے سے واش کر دیں گی تو یہ جو ڈارک سرکل ریمووینگ کریم ہے آپ کے فیس کے اوپر سے ڈارک سرکلز کی پرابلم کو سالو کر دیں گی آپ اسے ٹین ڈیس تک ریگلر بیسز پر یوز کر سکتی ہیں اور آپ اسے سٹور کر کے ریفریجییٹر میں بھی رکھ سکتی ہیں یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوگی اب بات کر لیتی ہیں برائیڈل اپٹن کے بارے میں جیسے کہ برائیڈز کی کامپلیکشن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈال ہو جاتی ہے اور وہ اپنی سکن کو فیر کرنے کے لیے ڈیفرنٹ قسم کی ریمیڈیز یوز کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کی سکن کے پر ایک امیزنگ سکھ لوا جائے تو اب اس طرح کا جو نورنگی اپٹن آتا ہے مارکٹ میں آپ کو ایزیلی 100 روپیز کا مل جاتا ہے آپ وہ یوز کر سکتی ہیں ڈیلی بیسز پہ اگر آپ اسے 10 ڈیز تک یوز کریں گی تو آپ کو اس کے میجیکل ریزرٹس ملنے والی ہیں آپ نے ہاں پر کہہ کرنا ہے کہ 1 ٹی سپون لینا ہے نورنگی اپٹن کا اس میں آپ نے راو ملک ایڈ کرنا ہے اور آپ نے ان دونوں چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اور آپ کا جو پیسٹ ہے وہ کمپلیٹلی ریڈی ہو چکا ہے آپ اس پیسٹ کو اپنے فیسٹ کے پر اپلائے کر دیں گی اور اپلائے کرنے کے بعد آپ 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گی آفٹر 15 منٹ آپ اپنے فیسٹ کو واش کر دیں گی اگر آپ اسے 10 ڈیز تک ریگلر بیسز پہ یوز کرتی ہیں تو یہ آپ کے فیسٹ کے اوپر سے ڈارک سپورٹس کی پرابلم کو ایکنی کی پرابلم کو اس کے علاوہ بلیمشیز کی پرابلم کو سالف کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی سکن کمپلیکشن کو فیر کرتا ہے برائٹن اپ کرنے کا بھی کام کرتا ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اسے ایزی ری بنا کر ریکلر بیسز پہ یوز کر سکتی ہیں اب بات کر لیتی ہیں ایک ڈی آئی وائی ڈی این نائٹ وائٹننگ کریم کے بارے میں جو کہ آپ ایزی ری گھر پہ بنا سکتی ہیں اور اسے یوز کر سکتی ہیں اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں اس کریم کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی ایلویرا جل یہاں پر آپ ایلویرا جل لیں گی اس میں ایک وائٹمین یی کیپسول ڈیاڈ کریں گی اس کے لÍاوہ آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے روز واتر روز واتر آپ نے تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اچھے سے کریم کو مکس کرنا ہے اس کے لÍاوہ آپ کو جب تھوڑی سی اماؤنٹ میں اور چاہیے ہو روز وارٹر آپ وہ بھی ایڈ کریں اور دن آپ اچھے سے اسے مکس کریں اور اس کے بعد آپ گلیسرین ایڈ کریں گی اور یہاں پر آپ کوئی سا بھی سیرم ایڈ کر سکتی ہیں میں یہاں پر ہیلرونک سیرم ایڈ کر رہی ہوں آپ کے پاس کوئی سا بھی وائٹیمن سی سیرم یا 24 کے گولڈ سیرم اویلیبل ہو آپ وہ ایڈ کر سکتی ہیں تو یہ جو کریم ہے ریڈی ہو کے کچھ اس طرح سے جیل فارم میں آپ کے پاس آ جائے گی اور آپ اس کریم کو سٹور کر کے 15 to 20 ڈیز کے لیے ایزی لی رکھ سکتی ہیں ریفریجیٹر میں یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوتی اور آپ اس کریم کو دی ٹائم میں بھی یوز کر سکتی ہیں نائٹ ٹائم میں بھی یوز کر سکتی ہیں یہ کریم آپ کی سکن کامپلیکشن کو ایک دم فیر کر دے گی لائٹن اینڈ برائٹن اپ کر دے گی اب بات کر لیتی ہیں ایک دی آئی وائی ہینڈ فوٹ وائٹنگ کریم کے بارے میں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے آپ کو جائے ہوگی 1 ٹی سپون گلیسرین اس کے لیے آپ کو جائے ہوگی 1 ٹی سپون ایلویرا جل اور تھرڈ انگریڈینٹ آپ کو جائے ہوگا ویسلین ہیلڈی وائٹ لوشن آپ یہاں پر 1 ٹی سپون ویسلین ہیلڈی وائٹ لوشن ایڈ کریں گی 1 فورت ٹی سپون آپ کو جائے ہوگی ویسلین یہ جو دی آئی وائی ہینڈ فوٹ وائٹنگ کریم ہے اس کے میں نے ویڈیو اپلوٹ کی بھی اپنے چینل پر اگراب چاہیں تو وہاں پر بھی یہ ویڈیو دیکھ سکتی ہیں آپ کو کونٹ آئلی ایڈ کریں گی اس کے بعد آپ دو وائٹننگ کیپسولز ایڈ کر دیں گی اس میں اور ان ساری چیزوں کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اور آپ کے پاس ہاتھوں اور پیروں کی رنگت کو گورا کرنے کے لیے ایک کریم ریڈی ہو چکی ہے اس کریم کو آپ سٹور کر کے رکھ سکتی ہیں ایزیلی ریفریجییٹر میں یا پھر نارمل روم ٹیپریچر پر بھی یہ بلکل بھی حراب نہیں ہوتی آپ اسے کسی بھی کنٹینر میں ڈال کر رکھ سکتی ہیں اور اس کریم کو اپلائے کرنا بہت ہی آسان ہے نائٹ ٹائم میں آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے پر اس کریم کو اپلائے کر کے سو جائیں گی اور نیکس جی مارننگ آپ اپنے ہاتھ اور پیروں کو واش کر دیں گی یہ کریم آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی رنگت کو گورا کرنے میں بہت ہی امیزنگلی ورک کرے گی اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی آپ آئی بیٹن پر کلک کر کے یہ ویڈیو دیکھ سکتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں انسٹینٹ برائٹننگ فیس پیک کے بارے میں اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ٹین ہو چکی ہے اور آپ اپنے سکن کے پر سے سن ٹین کو ریموف کرنا چاہتی ہیں شادی سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ فیس پیک ریگولر بیسز پر یوز کرنا ہے اس سے آپ کی کامپلیکشن بھی فیر ہو جائے گی اور سن ٹین بھی ریموف ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو چاہیے گی کافی اور دن آپ کو چاہیے گی لکورائز پاورڈر اس کے لئے آپ نے ایڈ کرنا ہے دہیں اور دن آپ نے ایڈ کرنی ہے ترمرک یعنی کہ آمبہ حلدی آپ نے ایڈ کرنی ہے اس میں آپ نے نارمل ریگولر جو کچن حلدی ہوتی ہے آپ نے وہ یوز نہیں کرنی ان ساری چیزوں کو آپ نے بہت اچھے سامنے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ اس فیس پیک کو ڈیلی بیسیس پہ اپنے فیس کے پر اپلائے کریں گی دس دن تک اگر آپ یہ فیس پیک یوز کریں گی تو یہ فیس پیک آپ کے فیس کے اوپر سے سن ٹین کو ریموف کر دے گا آپ کی سکن کامپلیکشن کو فیر کرے گا آپ رائٹن اپ کرے گا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کے فیس کے اوپر سے اکنی اور پیمپلز کی پرولم کو بھی سولف کر دے گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آپ مجھے انسٹا اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتی ہیں میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے بابائے اللہ حافظ